ہلو بچوں کیسے ہیں آپ کیا حال چال آپ کے آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے اس چپٹر کو یہاں تک لاکر چھوڑا تھا میں نے کہا تھا اسی سے شروع بات کروں گا میں نے کہا تھا کہ شیئر اولڈرز فنڈ میں تین نام آتے ہیں شیئر کیپٹل ریزر پلس منی ریسپس اگنس شیئر وارنٹ میں نے اس کا مطلب ہی سمجھایا تھا ان کا یہ بھی کمپنی کے مالک ہی ہوتے ہیں لیکن میمبرز ریجسٹر میں ان کا نام منشن نہیں ہوتا اور کچھ خاص نہیں ان کا نام منشن ہوتا ہے ان کا نہیں ہوتا ہے شیئر اپلیکیشن پینڈنگ ایلوٹمنٹ بھی بتایا تھا میں نے جن کا شیئر کا اپلیکیشن کا پیسہ آ چکا ہے ہمیں ابھی ایلوٹمنٹ نہیں کیا ہے نون کرنٹ لائیبیٹی میں چار نام تھے لانگ ترم بوروینگز وہ میں نے آپ کو بتایا تھے کیا کیا نام آئیں گے ڈیفر ٹیکس لائیبیٹی آپ کے کام کا نہیں ہے یہ نام ہوگا تو ایسی نام دکھے گا نیٹ کا مطلب کیا ہو تو وہ آگے بتاؤں گا ادھر نون کرنٹ لائیبیٹی کے اندر میں ایک ہی نام دیا تھا پریمیم پی بالان ریڈمشن آف ڈیونچر صاحب کا لانگ ٹرم پروزین میں جتنے بھی پروزین بنتے ہی ایمپلوئی کے لیے وہ سب کچھ آپ کے یہاں پہ چلے جائیں گے کرنٹ لائیبیٹی میں شورٹ ٹرم بوروینگز میں نے بتایا تھا آپ کو شورٹ ٹرم بوروینگز کے اندر میں سوری یہاں سے تو شروع بات کرنے تھی اتنی ساری باتیں ہو گئے تھی آج ہم لوگ کیا کریں گے کہ کرنٹ لائیبیٹی کا ڈسکشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پوئنٹ جو بہت زیادہ اگزام میں پریشان کرتے ہیں ہم ان کا بھی ڈسکشن کریں گے تو میں کام کرتا ہوں میں کام کرتا ہوں مجھے ابھی اس کو نہیں مٹانا مجھے اس سے کچھ فرق آپ کو سمجھانا ہے کیا مطلب نکل کے آتا ہے میں اس سائیڈ میں کیا کرتا ہوں میں باقی کا یعنی کی آپ شروع کرتا ہوں شوٹ ٹرم بوروینگ سے دیکھو نا ہم نے یہاں پر نائنٹھ نمبر دیا ہے نوٹس تو اکاؤنٹ میں اور یہ یہ آپ کا شوٹ ٹرم بوروینگز شوٹ ٹرم بوروینگز تو اگر مان لو شوٹ ٹرم بوروینگز آپ کے ہے اس میں کون کون سے نام آئیں گے جب ان کے بارے میں سمجھ لیں دیکھو نام ہی کہہ رہا ہے شوٹ ٹرم بوروینگز مطلب جو آپ نے کرچ لیا ہے جو آپ کا بوروینگ ہے وہ آپ کا شوٹ ٹرم کے لیے شوٹ ٹرم کا مطلب کی بارہ مہینے یا پھر اپریٹنگ سائیکل وچیوریج ہائر کا جو پیڑٹ ہوگا اس کے کم کے لیے آپ نے لون لیا ہے اور اگر میں ابھی اپریٹنگ سائیکل کو سائلنٹ کر دوں تو بارہ مہینے سے کم سمیمے جو بھی آپ نے لون لیا جن کا پیول آپ کا بارہ مہینے سے کم سمیمے ہے ہم اسے کرنٹ لابڑی کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمیں ماف کیجئے سوٹ ٹرم بورنگ کا نام دیتے ہیں کون کون سے نام آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں میں نے دو نام بتایا تھا ایک جو آپ کا بینک اوڑڈرافٹ بینک اوڑڈرافٹ یہ ہمیشہ ہم سوٹ ٹرم مانتے جب تک کچھ نام بتائے اور ایک نام کہا تھا اسی کو بھی آج کل ہم کیش کریٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں کیش کریٹ کا مطلب کی کیش کرش پہ لینا کچھ سمیے کے لیے آپ کا اس کے بعد جو دو تی نام اور آپ آپ کو جاننا میرے بچے ایک کہتا ہے کہ لون ری پیول اگر کہہ دے کہ لون ری پیول آن ڈیمانڈ آن ڈیمانڈ بہت دھیان سے مری باتیں سننا لون ری پیول آن ڈیمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ لون کا پیمنٹ جب بھی پارٹی ڈیمانڈ کر دے گی آپ کو کرنا پڑے گا آن ڈیمانڈ ہے مطلب اگر آج آپ کو آ کے پارٹی کہتی بھی ڈیمانڈ کا پیمنٹ کرو تو آج آپ کو کرنا پڑے گا آن ڈیمانڈ آپ کا ہوتا ہے ایسے لون کو ہمیں شم شورٹر مانتے ہیں بھلہ ہی لون جو آپ کا ہے یہ جو لون ہے وہ پانچ ورشوں تک آپ کے پاس رہے فرق نہیں پڑتا لیکن جو ایکسپیکٹڈ ٹو بی پیول یاد کہ یہ کلاسپیکشن کیا تھا وہ سارے لیابریٹی ویچار ایکسپیکٹڈ ٹو بی پیول یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب دیمانڈ کرے گا تو مجھے پی کرنا پڑے گا ہم اس کو کرنٹ لابریٹی کا نام دیتے ہیں یا پھر میں بچے کہہ دے آپ کا لون لون ری پیول ری پیول ویڈین ٹویل منس ویڈین ٹویل منس بارہ مہینے سے کم پیریڈ میں اگر لون آپ کا ری پیول جو لون آپ نے لیا ہے وہ بارہ مہینے سے کم سمیں کے لیے تو سبھی آپ کے شورٹ ٹرم بار ونگز کے اندر میں کور کیے جائیں گے they are called شورٹ ٹرم بار ونگز بات سنیم آگئی سر ہاں سر ہاں سر بتاؤ نا پھر یہ ٹریڈ پیول کیا ہوتا ہے میرے بچے بتایا تھا میں نے میں نے کہا تھا کہ ٹریڈ پیول کے اندر میں بس دو نام آتے ہیں ٹریڈ پیول کے اندر میں بس دو نام آتے ہیں ایک نام آپ کا جو ہوگا وہ یہاں پہ آپ کا کریٹرز کا ہوگا کریٹرز کا اور ایک نام آپ کا بلس پیول اس کے بعد کوئی تیسرا نام آتا ہے نہیں کیونکہ ٹریڈ میں جب ہم گوڈز پرچیج کرتے ہیں اور گوڈز پرچیج کرنے کے بحاب پہ جو ہمیں پیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ دو ہی نام ہوتے ہیں یا تو کریٹرز یا پھر بلس پیول بات سمجھنا گئی سر ہاں سر ہاں سر ہاں ادھر نون اکرنٹ لائیوڈی کیا ہے اس کا بعد کا بچے بچے جیسے میں نے اس کو بعد میں سمجھایا تھا اس کو پہلے اسی طریقے سے میں پہلے آپ کو short term provisions بتا دوں لکھو نا element یہاں پہ پہلے sorry معاف کیجئے 12th number اس کا دیا short term provisions short term provisions یہ short term provisions کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ وہ سارے provision میرے بچے وہ سارے provision جو آپ نے بنایا ہے اور اس کا payment within a year یعنی کہ ایک سال سے کم پرینڈ میں آپ کا ہوتا ہے یا expected ہے تو یہاں پہ آئے گا جیسے کی میں بتاؤں provision for tax provision for tax یہ ایک estimate جو ہمیں آپ کا جنرلی کیا ہوتا ہے کہ اس سال کا تیکس ہوں اگلے سال کے 30 september تک ہمیں pay کرنا ہوتا ہے تو اس سال کے اینڈ میں جو آپ کا trial balance بن رہا ہے وہ اگلے سال کے 30 september تک pay کرنا ہوگا چھے سات مہینے کے اندر میں یا آٹھ مہینے کے اندر میں تو وہ ایک سال کا پیڑ بھی cross نہیں کیا یہ آپ کا short term provision جو classification کیا جا رہا ہے یہ سال کے اند میں ہوتا ہے اگر وہاں سے ایک سال کے اندر میں مہینے کے اندر میں یا پیڑ بھی ہے تو آپ کا short term اگر ایک سال سے زیادہ پھر long term آپ کا تو یہ short term آپ کا اگلہ ایک نام ہوتا ہے proposed dividend proposed dividend dividend جو ہم لوگوں نے proposed کیا ہے کہ ہمیں اپنے shareholders کو پی کیا ہے پی نہیں کیا ابھی ہم نے بس estimate لگا ہے کہ ہمیں اتنا پی کرنا ہوگا اس میں کئی ساری باتیں اور ہوتی ہیں وہ باتیں بات کا وشہ ہے ابھی تو سمجھ لینا proposed کا مطلب کی ایک estimate amount of dividend جو ہمیں pay کرنا ہے اپنے shareholders کو یہاں چلا گیا provision یہ سب جو آج ہم نے provision بنائے میرے بچے کچھ سمیہ میں پی کرنا ہوتا ہے اس کو بہت سمیہ تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو آپ کو یہاں پی چلا گیا اسی طریقے سے جسے مان لو کہتا ہے کوئی provision for warranty اگر آپ نے بنایا ہے warranty اور وہ کہتا ہے for list in one year مطلب list in two months بارہ مہینے سے کم کے لئے تو پھر آپ اس کو یہاں دکھا دیں گے short term provision ہوگا اگر provision for warranty کے بارے میں نہیں بتاتا کہ وہ بارہ مہینے سے کم کے لئے ہے یا بارہ مہینے سے زیادہ کے لئے ہے تو میرے بچے ہمیشہ زیادہ مانا جاتا ہے کیونکہ generally warranty جو آپ کو ملتا ہے سامان پہ وہ کم سے کم ایک سال سے زیادہ کا ہی ملتا ہے ایک سال کے لئے تو جو بارہ مہینے سے کم سمیں کے لئے وہ آپ کا short term ہوگا بارہ مہینے سے زیادہ کے لئے تو پھر وہ long term ہوگا provision for warranty کے بارے میں نہیں بتاتا کہ short term ہے کہ long term ہے تو آپ اس کو long term مانتے ہوئے اس کو long term provision میں آپ دکھا دیں گے بات سمجھ میں آگئی سر ہاں سر ہاں سر اس کے بعد جلا بتاؤ اور کیا آئے گا میرے بچے اب آپ کو مجھے یہ سمجھانا بہت دھیان سے میری بات سننا کیونکہ مست مست باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کچھ مٹاؤں بات کس کو مٹاؤں سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں کس کو مٹاؤں ابھی اس میں سے کسی کو مٹا نہیں سکتا کیونکہ مجھے سب کے requirement آئے گی ان کو بھی مٹا نہیں سکتا میں کہاں مٹاؤں چلو میں یہیں پہ آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر دوں میرے بچے اور یہیں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہیں پہ آپ کو آپ کو نہیں مٹا آپ کے پاس تو آگے پیج ہے آپ کونٹینو کریں گے میں یہاں پہ دکھاتا ہوں 11th number آپ کا جب آپ بتاؤں 11th schedule ہمارا کس کا تھا sir 11th Other current liability تو لکھو آپ یہاں پہ Other current liability آپ لکھیں گے یہاں پہ Other current liability آپ جاناں دیکھتے ہیں اس میں ہماری کون کون سی باتیں نکل کے آتی ہے Other current liability یہ لیجے آپ کا اس کے بارے میں سمجھا رہا ہوں میری بات سنو پہلے میں سمجھنا ہوگا پہلے میں سمجھنا ہوگا پہلے میں سمجھنا ہوگا میرے بچے کہ شورٹم جتنے بوروینگس وہ تو یہاں چلے گئے ٹرےڈ میں جو پیبل ہے کریٹرس اور بی پی یہاں چلا گیا شورٹم پروزینس یہاں چلے گئے تو پھر یہاں پہ بچا کیا لکھنے کے لیے بچا کیا بہت سارے نام میں آپ کو گناتا ہوں جیسے کی مان لو کہتا ہے کوئی outstanding کوئی outstanding expenses ہے expenses کچھ پے کرنا بکایا ہے rent پے کرنا بکایا ہے salary پے کرنا بکایا ہے ویجج پے کرنا بکایا ہے میرے پچھے وہ چلا جائے گا advance میں receive کیا ہوا income advance income اگر آپ نے income advance میں receive کیا ہے تو ابھی اس کے بدلے میں services دینا ہے یہ ہماری liability ہوتی ہے اور یہ current liability میں cover کیا جا گا کیونکہ جنرلی یہ ایک سال کے اندر میں services جمعیں دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لکھو یہاں پہ اس کے بعد اور لکھیں یہاں پہ کہتا ہے کہ income tax payable income tax payable income tax payable آپ کا آپ ایک چیز دیکھ رہو میں آپ کو دکھاؤں وہ شاید میں مٹا تو نہیں دیا میں نے reserve surplus مٹا دیا چلو میں بتاؤں گا پھلا لکھو آپ income tax payable یاد نا provision for tax ہم نے یہاں لکھا تھا provision for tax income tax payable یہاں چلا گیا اور یاد دکھو income tax reserve ہم لوگوں نے reserve surplus میں دکھایا تھا میں ابھی سب کے بارے میں سمجھاؤں گا پھلا آپ لکھ دو یہاں پہ یہ ہو گیا proposed student میرے بچھے یہاں پہ تھا اگر کہتا ہے unclaimed unclaimed dividend 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 یا پھر کہہ دے آپ کا unpaid dividend unpaid dividend unpaid dividend unpaid dividend یا پھر میرے بچھے اس کا مطلب بھی بتاؤں گا آپ لکھ دو یہاں پہ اسی طریقے سے کہتا ہے آپ کا interest interest accrued and due and due interest accrued and due بھی آپ کا یہ کہتا ہے on loan loan پہ ہو جائے ڈیونچرز پہ ہو جائے وہ یہاں پہ آئے گا میرے بچے پھر کہتا ہے interest ساری باتیں لکھیں گا interest accrued but not due but not due on loans loan ڈیونچرز سب کی بات کر رہا ہوں وہ بھی آپ کا یہاں پہ چلا گیا تو interest accrued and due بھی یہاں پہ جائے گا accrued but not due بھی آپ کا یہاں پہ جائے گا اس کے بعد اور کچھ نام میں لکھو کیا ہاں میں لکھتا ہوں دیکھو provident fund یہاں پہ تھا لیکن میں اچھے کہتا ہے پروویڈن فنڈ پیبل کا پروویڈن فنڈ پروویڈن فنڈ یا فنڈ کیا پروویڈن لکھ دو آپ یہاں پہ پروویڈن چلو ٹھیک ہے فنڈ پیبل کہہ دے جو ہمیں پے کرنا ہے پے کرنا ہے تو پھر یہاں چلا جاگا گریچوٹی فنڈ یہاں پہ تھا لیکن میں اچھے کہتا ہے گریچوٹی گریچوٹی پیبل جو پیبل ہو چکا ہے مطلب آپ پے کرنا ہے میں پچھے کرتا ہوں میرے پاس اتنا جگہ ہے بھی ایک نہیں کہیں لکھے جاؤں کر جائے تو پھر کیا فائدہ نکل کے آئے گا اس میں لکھنے کا ابھی تو ہے میرے بچے میں اور بھی نیچے لکھ سکتا ہوں تو آپ کا انٹریس ایک روڈ لکھ دیا آپ نے یہاں پہ یہ بھی لکھ دیا ایک چیز اور بتا دوں میں کالس ان ایڈوانس لکھو یہاں پہ کالس ان ایڈوانس ایک منٹ ایک منٹ میں کچھ بتاؤں یاد کرو شیئر کیپٹل کے اندر میں آپ کا کالس ان ایڈر یہاں پہ آیا تھا پھر آپ کا کالس ان ایڈوانس ہوگا اگر ایڈوانس میں کسی سے پیس سامنے ریسیب کیا تو یہاں پہ جائے گا اسی طریقے سے بچے آپ کا کہتا ہے مان لو آپ کا کوئی بھی ٹیکس پیبل جیسے جی ایس ٹی جی ایس ٹی اگر کچھ پیبل آپ کا ہے کچھ پیبل آپ کا ہے وہ بھی آپ کا یہاں پہ آئے گا میں اور جگہ بڑھانا چاہتا ہوں بات کیا کرو کئی کٹنا جائے بہت جگہ سر بھی لکھو نا آپ کیا لکھنا چاہتے ہو تو آپ کمر پچے ہم نے لکھا جی ایس ٹی پیبل ہو گیا مان لو ابھی جیسے کچھ چیزوں پہ ابھی سیلس ٹیکس ہے تو سیلس ٹیکس پیبل آپ کا ہو گیا پیبل ہو گیا ایک سائز ڈیوٹی پیبل ہو گیا سارے پیبل ہو چکے ہیں پیبل کا مطلب کہ اب پی کرنے کی لائبلیٹی کریٹ ہو چکی ہے اس کو میں یہاں پہ دکھاؤں گا اور بھی کوئی نام دیکھ لو کہیں کچھ چھوٹے نام کا سر کچھ نام اور ہے ہے بچے لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا پہلے آپ یہاں تک لکھ لو آپ یہاں پہ لکھ لو پھر میں بتاتا ہوں تو یہ سارے نام جو ہے وہ ادھر کرنٹ لائبلیٹی کے آپ کے نکل کے آتے ہیں ادھر کرنٹ لائبلیٹی کے میں اب آپ کو سکھاتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے بچے پہلے آپ یہاں تو کوپی کر لو جتنے بھی ایڈوانس جو آپ کا انکم ہے انکم ٹیکس پیبل ریپیٹ کر رہا ہوں انکم ٹیکس ریزر ریزر سرپلس میں پرویجن فور ٹیکس جو ہے پرویجن فور انکم ٹیکس جو ہے وہ کہاں چلا گیا پرویجن شورٹ ٹرم پرویجن میں لیکن اگر کہتا ہے کہ انکم ٹیکس پیبل جی ایس ٹی پیبل سرویس ٹیکس پیبل جو پیبل ہو چکے ہیں مطلب آپ کنفرمڈ ہو چکے کہ پی کرنا ہے وہ آپ کا ادھر کرنٹ لائپ ٹیک اندر جائے گا پروپوز ڈیوڈین اوپر لکھا تھا انکلیم ڈیوڈین میننگ بتاؤں گا انپیڈ ڈیوڈین ڈیوڈین پیبل آپ کا یہاں چلا جائے گا انٹریس ڈیوڈ 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 ڈیو سر ہاں میرے بچے سننا دھیان سے میری بات دھیان سنو دیکھو لانگ ٹرم باروینگز میں کوئی بھی باروینگز کوئی بھی کرچ کوئی بھی کرچ یہ دیکھو میں میں کسی بھی کرچ کی بات کر رہا ہوں وہ ڈیوڈینجر سو پبلک ڈیپوزٹ سو بینک لون ہو سیکیور ہو انسیکیور ہو کوئی بھی لون کوئی بھی باروینگ جو بچے آپ نے لیا تھا پانچ سال چھ سال دس سال کے لیے آج جس دن ہم بیل شیٹ بنا رہے ہیں آج جس دن ہم بیل شیٹ بنا رہے ہیں اگر وہ اب آج سے اگلے ایک سال کے اندر میں پیبل آپ کا ہو چکا ہے سننا میری بات کوئی بھی لونگ ٹرم باروینگز جو کہ ویدین ون یئر آپ پیبل ہو چکا ہے میرے بچے وہ سب آپ کے اسی کے اندر اب آئیں گے کیونکہ اگر وہ ایک سال میں پیبل ہو چکا ہے تو اب وہ کرنٹ لائیوٹی ہو چکا ہے اور کرنٹ لائیوٹی میں کیا جی ادھر کرنٹ لائیوٹی آپ کا تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کہ لونگ ٹرم باروینگز جو بھی آپ کا پہلے سے تھا باروینگز آپ کا پیبل جو پیبل ہے ویدین ٹویل منس بارہ مہینے سے کم سمیہ میں جو پیبل ہے وہ بھی آپ کا یہاں پہ جاگا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو نہ بتاؤ آپ کہتا ہوں کہ لونگ ٹرم ہے اور کہتا ہوں کہ ایک سال میں پیبل ہے یہ تو گلت ہے سر نہ میرے بچے نہ ایک گلت نہیں میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں تھوڑا جگہ بنا کہ میں ایک کام کرتا ہوں یہ پریویس سیئر والی باتیں ہٹا دو تھا کہ تھوڑا سا جگہ بن جائے ایکچلی مجھے نا فارمیٹ مٹانا نہیں ہے اس فارمیٹ میں کئی ساری باتیں مجھے ایکچلی آپ کو سمجھانا ہی ہے ابھی جو جہاں جہاں کلیشنگ اپ انٹریس ہوتا ہے ایکجامر جہاں جہاں آپ کے ساتھ گیم کھیل سکتا ہے میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا تو میں کام کرتا ہوں اس کو شوڑ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں یہ دیکھو آپ یہ مان لو ابھی جو ہے نا یہ فرس جنوری 2019 مان لو یہ آپ کا ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھ سال آپ نے کیا کیا تھا یہاں پہ ٹویل پرسنٹ ڈیونچرز آپ نے ایشو کیا تھا ڈیونچرز آپ نے ایشو کیا تھا مان لو دس لاکھ روپے کا اور کہا تھا کہ آپ کا یہ جو پے ہوگا یہ جو پے ہوگا مان لو سکس ڈیرز کے باد یعنی کہ آپ کا 19 سے کاؤنٹ کرنا یہ 2019 کا انڈ ہو گیا 2020 کا انڈ ہوا 2021 کا انڈ ہوا 2022 کا انڈ ہوا 2023 کا انڈ ہوا 2024 21 دسمبر 2014 مان لو کہتا کہ ڈیونچرز 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 جب یہاں پہ ڈیونچرز 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 تو ادھر کرنٹ لیپٹ میں چلا جائے گا ایک سوال دیماغ میں اٹھتا ہے میں بتاؤں آپ کو بھی کبھی رہے کبھی اٹھے گا میرے میں بھی دیماغ کو اٹھا تھا میرے بچے کہ سر جب یہ مان لو ڈیوینجرس جس کی بات کر رہو آپ لانگٹرم بورنگز میں دکھا رہو یہاں پر ٹھیک ہے اگر وہ ایک سال سے کم میں آگیا تو پھر سا شورٹ ٹم بورنگ میں دکھاؤ پھر یہاں کیوں وہ تو شورٹ ٹم بورنگ میں آنا چاہیے نہ میرے بچے نہ وہ لانگٹرم بورنگز ہوگا کی شورٹ ٹم بورنگز ہوگا یہ کلاسیپیکشن اس دن پہ ہوتا ہے جس دن ہم نے لون لیا اگر ہم نے لون لیا اس دن اس کو ہم نے کہا لانگٹرم بورنگز ہے تو لانگٹرم بورنگز میں اگر ہم نے کہا شورٹ ٹم بورنگز تو شورٹ ٹم بورنگز میں لیکن کوئی لانگٹرم بورنگز اگر آج وہ ایک سال کے اندر میں پیبل ہو جکا ہے تو وہ شورٹ ٹم بورنگز کبھی تھا ہی نہیں یہ شورٹ ٹرم باروینگ لانگ ٹرم باروینگ کب کلاسیفائی ہوگا جب لون لیا تھا تو وہ باروینگ شورٹ ٹرم کے لئے کبھی تھا ہی نہیں وہ تو ہمیشہ لانگ ٹرم تھا اب تو وہ پیوال ہو چکا ہے میرے بچے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ادر کرنٹ لائپٹی کے اندر دکھاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پہ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے سر ہاں سر ہاں چلاو مات سر آگے بتاؤ تو میرے بچے اگر وہ کہتا ہے ڈیوینچر تو یہاں پہ جائے گا لیکن کہتا ہے ڈیوینچر پیبل ویدن ایٹ منس نائن منس ویدن ٹویل منس تو پھر آپ کا ادر کرنٹ لائپٹی میں چلا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے سر ہاں سر ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن سر وہ آگے بتاؤ اور چیزیں اتنے ساری کیا کیا ہیں میں آپ کو سکھاتا ہوں میرے بچے یہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ بچمن سے پڑھ رہو تو ایکسپنسے جو پی کرنا ہے ایڈوانس نہیں ان کے بارے میں سمجھاتا ہوں آپ یہ کام کرو اب میں اب ان کو مٹاتا ہوں مجھے اب اس کے ریکوارمنٹ نہیں رہی مجھے اس کے ریکوارمنٹ نہیں رہی اب میں کچھ اچھی اچھی باتیں آپ کو سکھاؤں گا آپ کو اچھا لگے گا آپ کو اچھا لگے گا آپ جرح آو جرح میں پہلے ایک ایک ورڈ کو آپ کو بتاؤں لکھو جرح یہاں پہ اس کے بعد یہ ہو گیا نا ہمارا آپ کا ٹویل تک اب اس کے بعد لکھو سم ایمپورٹنٹ ٹرمز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ کیونکہ ایکزامنر انہی سب شبدوں میں آپ کو پرشان کرے گا پہلا لکھیں گا پہ یہاں پہ پر بچے ایک ہوتا ہے پرویجن فور ٹیکس پرویجن فور ٹیکس آپ کا میں بہت ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اب چھوٹے بچے ہیں لیکن آگے اس کا کرتے چلوں گا پھر ہو گیا انکم ٹیکس پیبل انکم ٹیکس پیبل آپ کا اور پھر آپ کا ہوتا ہے یہاں پہ انکم ٹیکس ریزیرو انکم ٹیکس ریزیرو یہ تین ورڈ ہمارے پاس نکل کے آئے آپ کا تین ورڈ ہم نے کہا آپ کو بھی لکھنا میرے ساتھ یہ نہیں کہ دیکھو آپ کام نہیں چلے گا آپ کو میرے ساتھ لکھنا پڑے گا پر بچے پرویجن فور ٹیکس کو ہم نے کہاں بولا تھا لکھنے کے لئے بتائیے شورٹ ٹرم پرویجن کے اندر میں لکھو نا یہ ہمارا شورٹ ٹرم پرویجن میں جاتا ہے یہ پرویجن فور ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے ایسٹی میٹ بہت بچے بہت چھوٹے بچے ہیں زیادہ سمجھاؤں گا دماغ آپ کا فٹ جائے گا آپ پاگل ہو جاؤں گے پھر میں کس کو پڑھاؤں گا جڑا بتاؤں کس کو پڑھاؤں گا میں اس لئے میں زیادہ نہیں سمجھانے والا میں اتنی باتیں بتاؤں گا جتنے سے آپ کو یہ ورٹ پر کمانڈ ہو جائے اس کا ڈیٹیلڈ ڈسکشن ابھی آگے کئی سرے چپٹر میں ہوگا اور تھوڑے بڑے ہو جاؤں نا بہت اچھی باتیں اکاؤنٹس کی سکھاؤں گا فیلال تو وہ کہتا ہے کہ پرویجن فور ٹیکس میرے بچے ایسٹی میٹ لگایا ہم نے کہ جو اس سال ہم نے پروفٹ کمائیا ہے اس پہ کتنا ٹیکس پے کرنا ہوگا تو آپ نے کیا کیا ایسٹی میٹ لگایا اس دن جس دن ہم نے پروفٹ لوس بیلن شیٹ بنایا مطلب سال کے انڈ میں کہ ہمیں اتنا ٹیکس پے کرنا پڑ سکتا ہے وہ ایسٹی میٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا پرویجن کے نام پہ ریکوڈ کیا جائے گا لیکن جس دن بیلن شیٹ بنا رہے ہو اگر وہ ایسٹی میٹ کنفرم ہو گیا کہ ہمیں اب اتنا پے کرنا ہے سر وہ کیسے ہوتا بات کی بات بس شب دو پہ آؤ اگر وہ کنفرم ہو گیا کہ ہمیں اتنا ٹیکس پے کرنا ہے مرے بچے اگر وہ کنفرم ہو گیا تو اب وہ پرویجن نہیں رہا اب وہ ایسٹی میٹ نہیں رہا اب وہ کنفرم ہو گیا تو ہم اس کو بولیں گے انکم ٹیکس پیبل پیبل ہے وہ اور اگر وہ پیبل ہو چکا تو پرویجن سیٹ کے کہاں چلا جائے گا ادھر کرنٹ لائبلیٹی کے اندر میں یہ آپ کا ادھر کرنٹ لائبلیٹی کے اندر چلا گیا کرنٹ لائبلیٹی آپ کا یہ آپ کا ہم نے پرویجن سے کنفرم کر دیا مرے بچے لائبلیٹی بن گیا اب وہ ایسٹی میٹ نہیں رہا جتنا ہم نے پرویجن سوچا تھا پے کرنے کو مالو پانچ لاکھ کا سوچا تھا کہ ہم ٹیکس پے کریں گے پانچ لاکھ روپے ہم نے الگ سے رکھ دیا تھا مرے بچے ان میں سے چار لاکھ روپے ہی اگر مالو ٹیکس پے کیا گیا تو پانچ لاکھ میں چار لاکھ پیوہ ایک لاکھ بچ گیا سنو میری بات پانچ لاکھ روپے ہم نے ایسٹی میٹ لگایا تھا پانچ لاکھ میں سے ہم نے کیا کیا چار لاکھ روپے کا ہم نے پیمنٹ کر دیا تو ایک لاکھ روپے بچ گیا جو بچ گیا وہ اب آپ کا ریزرو ہو گیا وہ آپ کا لیے ہو گیا جو کرنا کرو آپ میرے بچے اس کو ہم انکم ٹیکس ریزرو کہتے ہیں اور یہ ہمارا کہاں جائے گا جی تو ریزرو اینڈ سرپلس کے ہنڈینگ میں آپ بلیم کرو میں آپ کو جب آپ دیکھا ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گا ایک جامنر کے پاس ایسے ہی شبد ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے ایسے ہی شبد میرے بچے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتایا چلنا ہوں آپ پہلا لکھیں دوسرا پہ آئیے دوسرا کہتا ہے کوئیت کہتا ہے وہ ڈیونچرز کہتا ہے وہ ڈیونچرز اگر وہ ڈیونچرز کہہ دے گا کہہ دے گا لون کہہ دے گا بار ونگ تو یہ سب کہاں جائے گا لانگ ٹرم بار ونگز میں لکھو نا یہ سب لانگ ٹرم بار ونگز کے آئیٹم آپ کے ہے لیکن مر بچے کہہ دیا ڈیونچرز یا پھر لون یا پھر لون اور کہتا ہے اری پیبل یا ریڈی میبل ریڈی میبل اری پیبل within 12 months 12 مہینے سے کوئی بھی کم time period بتا دے 12 مہینے within 12 months آپ کا تو اس case میں کہاں جائے گا کیا میں اس کو long term بار ونگز سے short term کر دوں نا سر بار ونگز short term نہیں تھا یہ تو long term ہی تھا لیکن کیونکہ 12 مہینے سے کم پیبل میں پیبل ہو گیا تو آپ اس کو ادھر current liability کے اندر دکھا دینا current liability اس لیے کیونکہ 12 مہینے سے کم سمیں میں رہ گیا تو ہم کیا کریں گے ادھر current liability چلا جائے گا بات سمجھ ہاں سر ہاں اچھا third لکھیں گے اب یہاں پہ third مرم بچھے کہتا ہے کہ share application share application money pending allotment pending allotment سر کوشن کرونا اری بھی format ریڈی ہو پھر کوشن کرو مرم لیکھو share application money pending allotment مرم بچھے یہ نام آ جائے گا تو کیا ہوگا یہ ایک heading ہے یہ آپ کا کیا ہے کہ heading جو ہے اسی کے اندر دکھایا جائے گا heading آپ کا اسی کے ساتھ دکھا جائے گا لیکن کوشن کہتا ہے share application money pending allotment rejected دیج کے اندر میں شاید اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریفنڈ کرنا ہوتا پیسہ آپ کو ان کو پیسے واپس کرنے ہوتے یہ پیسہ آپ ایک سال دو سال کے پر پاس نہیں رکھ سکتے تو اگر کوشن کہتا ہے کہ شیئر اپلیکیشن مانی پینڈنگ الوٹمنٹ ریجیکٹڈ وہ ریجیکٹ ہو گیا مطلب پیسہ تو بی ریفنڈیڈ میرے بچے اگر پیسہ ریفنڈ کرنا ہوگا تو پھر اب یہ کہاں چلا جائے گا اگر ریفنڈ کرنے کی بات نہ بولے تو تب تو آپ جانتے ہو کہ اگر ریفنڈ کرنے کی بات نہ گئے تو پھر تو آپ کا بھی ہیڈنگ گروپ میں جائے گا جی ایک ہیڈنگ گروپ میں دیکھے گا لیکن تو بھی ریفنڈیڈ یا ریجیکٹڈ کہہ دے گا تو بیرے بچے اگر ریفنڈ لائیپٹی ہے کیونکہ within short span of time ہمیں اس پیسے کو ریفنڈ کرنا ہوتا ہے ہم اس پیسے کو اپنے پاس بہت سمیتک نہیں رکھ سکتے ہمارے پر بہت سارے کانونی شکنجے کس جاتے ہیں سمجھماری بات سر ہاں سر ہاں آگے بتاؤ اور کچھ بتاؤ آو نا فورٹ لکھو آپ یہاں پہ فورٹ فورٹ لکھے آپ یہاں بتاؤ میں آپ کو پھر پچھے کہتا آپ کا پروپوز ڈیویڈنٹ پروپوز ڈیویڈنٹ ایک نام یہ ہے اور دوسرے نام کیا دیکھا ہم نے انکلیمٹ انکلیمٹ یا پھر انپیڈ ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ پروپوز ڈیویڈنٹ کہاں چلا گیا تو یہ چلا گیا آپ کا سوٹم پروویڈن ہے نا پروپوز ڈیویڈنٹ سوٹم پروویڈن چلا گیا آپ کا سوٹم پروویڈنٹ اگر کہتا ہے انکلیمٹ تو ہم نے کہاں لکھ دیا ادھر کرنٹ لائیویڈٹی میں ادھر کرنٹ لائیویڈٹی آئی میں اس کا میننگ آپ کو سمجھا دوں تاکہ یہاں بھی آپ سٹرونگ ہو جائے ان دونوں کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو مٹا دوں یہ تو کام ہو چکا ہوگا سر ہاں سر لکھ لیا آپ نے یہ سر تو آگے بڑھو میں ہاں سر بڑھو نا آپ مت پوچھو سر مت پوچھو آج ہمیں بس چلنے دو آج ہمیں چلنے دو ہمیں بہت آگے نکلنا ہے سر ہم بھی اس چپٹر میں ماسٹری کرنا چاہتے ہیں بس ہمارا مقصد سو میں سو لانے کا ہے مجھے بچے کبھی بھی پڑھائی کرتے سمیں مقصد ہے مت کرنا کہ سو میں سو لانا ہے بس پڑھ دے چلو انٹریس لوگے تو پاس ہوگے پاس ہوگے اچھے مارک سے پاس ہوگے سو بھی آ سکتے ہیں لیکن پریشر بنانا کہ میں سو میں سو ہی لاؤں گا تو بھائی جندہ نہیں رہوں گا میں کچھ کھا کے مر جاؤں گا تو آپ بے کوف ہو یہ ہمارا دماغ جو ہے نا اس پر جتنا پریشر بنتا ہے ہمارے سوچنے کی شکتی سمجھنے کی شکتی کم ہو جاتی ہے اس لئے ایکسپیکٹیشن جو ہے نا اپنے آپ سے لائپ سے کم کرو ایکسپیکٹیشن نہ ہو بس محنت کرتے چلو جب کوئی کام آدمی سوچ کے کرتا ہے نا تو پھر دکھت ہوتی ہے جب کوئی کام محنت سے کرتا ہے بینہ ریزلٹ کو سوچے سمجھے بس محنت کرتا ہے تو وہ اچھے جگہ پہنچتا ہے سمجھنے میں کیا بولنا چاہتا ہوں میں اگر روش پلان کرتا ہوں مجھے سو لانا ہی لانا ہے لانا ہی لانا تو پتا ہے میرے دماغ کیا بولے گا سو نہیں لیا تو تو پھر میں کیا کروں گا جی میرا کوئی سپنا پورا نہیں ہوگا پھر تو میں جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر تو میں جہر کھا لوں گا پھر تو میں مر جاؤں گا پھر دماغ گولتا ہے پھر ابھی کھا لو پھر آپ کھا کے ٹیسٹ کرتا ہوں کتنا مجھا آتا ہے اور ٹیسٹ کرتے کرتے پھر دنیا سے بہا چلے جاتے ہو نہیں کرنا یہ کام محنت کرو نا ریزلٹ بعد میں اپنے آپ آتا ہے محنت سے ریزلٹ سوچنے سے محنت نہیں ہو سکتا محنت کرنے سے ریزلٹ سٹرونگ ہو سکتا ہے تو وہ کام کرو ابھی جو کر سکتا ہو کیوں فالدو کی بات ہے میں تو ہمیشہ میرے پاپا ممی جو ہے نا مجھے بہت پٹتے تھے پڑتا نہیں پڑتا نہیں پڑتا نہیں پٹائی کھاتا تھا پھر جا کے سو جا جاتا تھا من کرے گا تب تو پڑھوں گا من کراؤ بس من 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 اور کچھ نہیں یہاں پہ کہ چلو میں آگے چلتا ہوں میں کیا آپ سے بات کرو مجھے مجھے کچھ اور یہ یہ آپ کو سمجھانا ہے میرے بچے سننا دھیان سے ایکشلی یہ جو دو ورڈ ہے نا یہ بھی آپ کو بڑے ہونے پہ ہی سمجھ میں آئے گا لیکن میں سوچتا ہوں کہ شاید تھوڑا بڑا اس کے بارے میں سمجھا سکتا ہوں میں وہ ہی سمجھا رہا ہوں دیکھو کیا ہوتا ہے لکھنا بند کریں گے یہ ہمارا کرنٹیر ہے مان لو 1st April 2019 سے لے کر 31st March 2020 مان لو یہ کرنٹیر ہے یہ ہمارا کرنٹیر ہے ٹھیک نا یہ کرنٹیر آپ کا ہوا اگلے سال کیا ہوتا ہے اگلے سال کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا 1st April 2020 سے لے کر 31st March 2021 یہ اگلا سال ہے ہوتا کیا ہے کہ کرنٹیر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پروفیٹ کماتے ہیں مان لو کمپنی نے پروفیٹ کمائیا 20 لیکس کماؤنٹ میں ابھی آگے بتاؤں گا تھوڑا سا سن لو کمپنی نے 20 لاکہ پروفیٹ کمائیا میرے پچھے کمپنی جو 20 لاکہ پروفیٹ کمائیا تو اس 20 لیکس میں سے سارا پیسہ اپنے شیئرولڈرز کو نہیں دیتی شیئرولڈرز کو جو ہم پیسہ دیتے ہیں آوٹو پروفیٹ اس کو ہم بولتے ہیں ڈیویڈنٹ میرے پچھے سارا پیسہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ کمپنی سارا پیسہ شیئرولڈرز میں بات دے گی تو پھر کمپنی کے پاس کیا بچے گا کمپنی گروہ کیسے کرے گی کمپنی ایکسپینڈ کیسے کرے گی پھر ٹاٹا بھرلا جیسا نیا نیا کمپنی کیسے بنے گا کمپنی نیٹس منی فور گروہ ان کو پیسہ چاہیے تو جتنا بھی پروفیٹ کماتے ہیں ان میں سے کچھ پیسہ ہم شیئرولڈرز کو دیتے ہیں کچھ پیسہ کمپنی اپنے پاس رکھتی ہے مالو کمپنی نے اس میں سے ڈیسائیڈ کیا ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے آٹھ لاکھ روپے دینا ہے جو ڈیسائیڈ کیا ڈیسی کال پروپوزٹ پروپوزڈ ڈیویڈیڈ ہم نے بس پروپوزڈ کیا کہ ایتنا پیسہ ہمیں دینا ہے اپنے شیئرولڈرز کو اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں پروفیٹ میں سے آٹھ لاک روپے الگ سے پروفیٹ کا پیسہ بینک میں تھا کمپنی سارا ڈیلنگ بینک سے کرتی ہے تو بینک میں جو ٹونٹی لیکس کا پروفیٹ تھا اس میں سے آٹھ لاک روپے الگ کرا دیا گیا بینک والے کو ہم نے کہا کہ بینک بھی ہے بینک بھی ہے آپ آٹھ لاک روپے الگ سے جمع کر دو بینک نے بیس لاک سے نکال کے آٹھ لاک روپے الگ کر دی ہم نے بینک نے پوچھا کس نام سے اکاؤن کھولو ہم نے کہا پروپوزڈ ڈیویڈنگ کے نام سے اکاؤن کھول دو پر بچے بیس لاک روپے جو بینک میں پڑھا ہوا تھا پروفیڈ کا نام کا پیسہ بینک والے کو ہم نے کہا کہ آٹھ لاکھ روپے اس میں سے الگ سے جمع کر دو بینک والے نے پوچھا کہ وہ آٹھ لاکھ روپے کس نام سے اکاؤنٹ کھولو ہم نے کہا پروپوز ڈیوڈن یعنی کی بینک میں جو پیسہ آٹھ لاکھ پڑھا کس نام کا پروپوز ڈیوڈن میرے بچے پروپوز ڈیوڈن یہ ہمارا ایک estimate ہے یہ estimate ہے یہ confirmed نہیں ہے پتہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ management decide کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ اگلے سال ایک board of directors کی meeting بیٹھتی ہے directors جو company کے board مطلب جو سارے directors ہوتے ہیں وہ اس بات کو confirm کرتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں یہ آٹھ لاکھ پے کرنا ہے کی نہیں پے کرنا ان پہ اس پیپر پہ آپ کا جو پروپوز ڈیوڈن بنا بچے اس پہ سائن ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ پے کر دو پھر میرے بچے اے جی ایم ہو ہوتا ہے شاید ہیلوں کلاس پڑھا ہوگا annual general meeting اس meeting میں ہم شیئر اولڈر سے پوچھتے ہیں کہ بھئیہ ہم اتنا ڈیوڈن دینا چاہتے ہیں لینا چاہو گے تو شیئر اولڈر اس کو بولتے ہیں کہ ہاں جی اتنا پیسہ ہمیں دے دو یا پھر کچھ کم دے دو پیسہ رکو company expansion پر خرج کرنا وہ بڑھا نہیں سکتے مطلب جتنا پروپوچ کیا گیا ہے یا تو شیئر اولڈرز کچھ کم ڈیوانڈ کریں گے یا بھی کہتے ہیں کہ پورا دے دو سمجھ مری بات تو مان لو یہاں پہ اے جی ایم میں کنفرم ہو گیا کہ ہاں جی پورا پورا پیسہ پے کرنا مان لو تو جب ادھان سننا ہم لوگوں نے کیا کیا تھا ایک اکاؤنٹ کھلوایا تھا بینک میں جس کا نام تھا پروپوچ ڈیوڈنڈ مرے بچے جس دن یہ اے جی ایم ہو جاتا ہے کنفرم ہو گیا کہ ہاں جی ہمیں شیئر اولڈرز کو آٹھلا کرب پہ دینا ہے اس کے آپ کا 42 ڈیج کے اندر میں 42 دن کے اندر میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یہ ڈیوڈنڈ آپ کو اپنے شیئر اولڈرز کو پے کرنا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کیا ہے شیئر اولڈرز آئیں گے آپ ان کو چیک دے دوگے شیئر اولڈرز آئیں گے ان کو چیک چیک کہاں سے کٹیں گے اس اکاونٹ سے کونسا پروپوچ ڈیوڈنڈ اب ہوتا کہ ہمارے بچے مان لو اگر آٹھلاک آماؤنٹ سبھی لوگ اس ٹائم پیریٹ کے بیچ میں آ گیا تب تو آٹھلاک پورا پیمنٹ ہو گیا پروپوچ ڈیوڈنڈ میں جو آٹھلاک رکھا تھا ختم ہو گیا ختم ہوا نا اپنا پیسہ نہیں لے پایا کوئی بھی ریجن ہو سکتا ہے وہ نہیں آیا بھول گیا وہ آپ کا بھٹک گیا وہ پاگل ہو گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ پیسہ آپ سے مانگنے نہیں آیا تو ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ تکھو جی جو آٹھلاک روپے آپ نے رکھا تھا پروپوچ ڈیوڈنڈ اکاؤنٹ میں اس میں سے جتنا پی کر دیئے ٹھیک ہے جو بچ گیا کتنا بچ گیا چالیس ڈیوڈنڈ جو ہم نے ایک و نہیں پی کیا گورنمنٹ کہتے کہ جلدی سے بینک میں دوسرا اکاؤنٹ اوپن کراؤ اور اس بینک میں جو نئے اکاؤنٹ کھولے گا اس میں کیا کرو اس چالیس ڈیوڈنڈ کو اس میں سے اس میں ٹرانسل کر دو مطلب پروپوچ ڈیوڈنڈ میں جو آپ کا آٹھلاک روپے تھا اس میں ساتھ ساتھ تو پی ہو گیا چالیس بچ گیا تھا وہ چالیس ڈا روپے ہمیں اس اکاؤنٹ سے نکلوانا ہوگا بینک کو کہنا ہوگا کہ اس اکاؤنٹ سے کھالی کرو اور ایک نئے اکاؤنٹ میں جمع کرو سر اس نئے اکاؤنٹ کا کیا نام ہوگا انکلیم ڈیوڈنڈ اکاؤنٹ انکلیم انکلیم کہہ دو انپیڈ کہہ دو کچھ بھی کہہ دو تو میرے بچے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کوشن میں انکلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے پروپوز میں سے پی کر دیا جو بچ گیا وہ پیسہ انکلیم میں ٹرانسور کیا گیا ہوگا وہ انکلیم آپ کا جو کی ادر کرنٹ لیپٹی میں جائے گا اب دیکھو انکلیم کو کئی نام سے انکلیم کہہ دے گا انپیڈ ڈیوڈنڈ کہہ دے گا ڈیوڈنڈ پیول کہہ دے گا سب کا میننگ سے مطلب پروپوز دکھ جائے بڑا کونسپٹ ہے یہ پروپوز انکلیم کا میں اتنی باتیں آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہے تھوڑے بڑا ہونے کا ویٹ کرنا ہوگا بات سیمپل شب دو میں بتاؤں کہ پروپوز دیوڈنڈ کا مطلب کی ہم نے بینک میں کچھ پیسے الگ سے رکھے شیرولڈرز کو پی کرنے کے لیے جب ہم اس میں سے پی کر دیتے ہیں کچھ لوگ جو ہمارے پاس پیسہ مانگنے نہیں آ پاتے انکہ پیسہ پروپوز سے نکال کے ہمیں انکلیم میں ٹرانسو کرنا ہوتا ہے تو پھر بچے اگر انکلیم انپیڈ دیکھے گا تو پروپوز نہیں ہے آپ کو اس کو ادھر کرنٹ لائپٹی میں دکھانا پڑے گا اور اگر پروپوز تو پھر کرنٹ لائپٹی میں شورٹ ٹرم پروزن میں دکھانا ہوگا آئی بات سمجھ میں سرہاں سرہاں اب آگے بتاؤ تو کچھ نہیں کیا کیا نام تھا جی انکلیم تھا اس کا انپیڈ کہہ سکتے ہیں انپیڈ کہہ سکتے ہیں اور کیا نام تھا آپ کا ڈیویڈن پیبل کہہ سکتے ہیں ڈیویڈن پیبل کہہ سکتے ہیں کسی بھی نام سے کہہ دے بس پروپوز نہ کہیں تو ادھر کرنٹ لائپٹی کے اندر میں دیکھو نا ہم نے کیا کیا ختم کر لیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا انکم ٹیکس پیبل ہو گیا انکلیمڈ ہو گیا یہ سب اب ہمیں یہ سمجھنا ہے ہاں پہلی یہاں سمجھ لو پروپویڈن فنڈ پیبل گریچوٹی پیبل میرے بچے پروپویڈن فنڈ کہے گا گریچوٹی کہے گا یہ ویرینٹی کہے گا تو یہ لانگ ٹرم پرویڈن ہو گیا لیکن اگر کہتا ہے کہ آپ کا گریچوٹی پیبل اب پیبل ہو چکا مطلب کوئی ایمپلوئی ریٹائر کر رہا ہوگا کوئی ایمپلوئی کام چھوڑ کے جا رہا ہوگا اس کو اب ہمیں پی کرنا تو پیبل ہو گیا پروپویڈن فنڈ پیبل ہو گیا یہ سارے جو پیبل آپ کے ہو چکے ہیں یہ جو سارے جو پیبل ہو چکے وہ ادھر کرنڈ ڈائپٹی پیبل ہے وہ اب وہ ایسٹیمنٹ نہیں ہے بہت سمجھالی میں کیا بولنا چاہتا ہوں تو آپ کا پروپویڈن پیبل ہو گیا آپ کا گریچوٹی پیبل ہو گیا کوئی بھی جیسے آپ کا یہ سب ہی آپ کی کیا ہوں گے اسی کے اندر میں کبر کیے جائیں گے ٹھیک ہے نا ہاں کال سین ایڈوانس میں بتا چکا ہوں کال سین ایریئر کہا جائے گا وہاں شیئر کیپٹیل کے اندر میں مینس ہوگا کال سین ایڈوانس جو ہوگا وہ آپ کا ادھر کرنڈ ڈائپٹی سر ایسا کیوں ہوتا ہے میرے بچے یہ یہ ریجن مت پوچھو یہ تو لوہ ہے وہ فورمیٹ ہے جو انہوں نے مجھے سمجھایا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ جب کلکو بڑے ہو جائیں گے کسی کمپنی میں کام کرے جائیں گے آپ کو بیلنشیٹ بنانا ہوگا تو آپ کو اسی طریقے سے بنانا ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ کو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بتا چلیں یہ ہمارا یہ بھی کام پورا ہو گیا میں میں ابھی دیکھو جو کیا کیا ہمارا ہو گیا میں بھی تھک چکا ہوں میرے بچے یہ پرویڈن فنڈ یہ گریجوٹی پیبل 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 اگر پرویڈن فنڈ کہے گا تو پھر ریزر سوری کہاں گیا لونگ ترم پرویڈن چلا گیا یہ اگر پیبل ہو چکا ہے تو پھر کہاں چلا گیا آپ کا ادھر کرنٹ لیپ ٹیک اندر میں گریجوٹی فنڈ کہے گا تو یہاں چلا جائے گا لونگ ترم پرویڈن کہاں چلا گیا اگر گریجوٹی پیبل کہے گا تو پھر آپ کا ادھر کرنٹ لائپٹی پھر آپ کا کال سنورنس بتایا دیا ہے جی ایسٹی پیبل کوئی بھی ٹیکس ہو کوئی بھی ٹیکس پیبل ہو چکا ہے پرویجن ہوگا تو شورٹ ٹرم پرویجن پیبل ہو چکا ہے تو پھر آپ کا کرنٹ لائپٹی ادھر کرنٹ لائپٹی لانگ ٹرم باروینگز کوئی بھی ہوگا جو ویدن ٹویل منز پی کرنا یہ بھی ٹھیک ہے بس میرے پاس دو وڑ اور بچگے آپ کو سمجھانے کے لئے انٹریس ایک روڈ اینڈ ڈیو اور انٹریس ایک روڈ بٹ نوڈ ڈیو لو میرا گلہ ختم ہو رہا ہے لیکن میرے بچے ہار نہیں مانوں گا آج میں اس ٹوپی کو سمجھا کے رکھوں گا تاکہ جب ہم آگلی کلاس میں ملیں گے تو ہم ایسٹ سائٹ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور بلیب کیجئے یہ چپٹر کبھی بھی آپ کو پیچھا نہیں چھوڑے گا اب چھوٹے بچے ہیں جیسے جیسے آپ بڑے ہوئیں گے آپ اور آگے بڑھیں گے اور آگے ہر ایک جگہ ہی ریپیٹ ہوگا جتنا زیادہ سٹرونگ آج ہو گیا اتنا سٹرونگ آپ آگے بنو گے اتنا آگے سٹرونگ بنو گے تو میں آپ کو وہی کر رہا ہوں اب تو شاید مجھے لگتا ہے کوئی اس کی ریکوارمنٹ رہے نہیں میں نے سمجھا دیا جو سمجھانا تھا اس کا بس میننگ سمجھا دوں میں آپ کو یہ لو یہ لو میں نے آپ کو یہاں پہ ہٹا دیا مجھے یہاں تک یاد آرہا شاید میں نے آپ کو انٹریس ایک روڈ اینڈ ڈیو انٹریس ایک روڈ بٹ نوڈ ڈیو کا میننگ کبھی سمجھایا ہے شاید وہ آپ کا ڈیونچر میں ہی سمجھایا ہے مجھے یاد نہیں آرہا بہت شاید میں نے سمجھایا ہے اگر آپ کو نہیں بھی سمجھایا تو کوئی بات نہیں میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں آئی جڑا میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مرمچہ ایک ورڈ کیا تھا جی انٹریس ایک روڈ اینڈ ڈیو اور ایک ہے انٹریس ایک روڈ بٹ نوڈ ڈیو دونوں کا میننگ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکھنا نہیں ہے میرے ساتھ سننا ہے آپ کو یہاں پہ سننا ہے تکھو یہ کرنٹیر ہے مان لو آپ کا یہ فرسٹ اپریل ٹو تھاؤزن آپ کا ایٹین سے لے کر تھرٹی فرسٹ مارچ ٹو تھاؤزن نائنٹین کوئی بھی ایر ہو سکتا ہے مان لو یہ کرنٹیر آپ کا ہے میرے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ ٹویل پرسنٹ ڈیوینچر سے ڈیو پرسنٹ ڈیوینچر سے ڈیوینچر سے ڈیوینچر ڈیوینچر ہے ماہ لو یہاں پہ ٹین لیکس کا دھیان سی مری بات سونا ڈس لاک روڈ پہ چھے اس ٹین لیکس پہ جو انٹریس پہ کرنا ہے وہ ڈیو دیٹ ماہ لو سال میں دو بار ہے ایک آپ کا تھرٹیت سپٹیمبر ٹو تھاؤزن ایٹین یہ آپ کا انٹریسٹ ایک آپ کو یہاں پے کرنا ہے اور ایک انٹریس پہ کرنا ہے انڈ میں مطلب یہ آپ کا جو ہے ڈیڈ فکسٹ ہے چھے شے مینے پہ آپ جانتے ہو کہ اس دن پہ ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنا سٹیٹمنٹ اور پروفیٹ لوس بناتے ہیں مطلب آپ کے ابھی لینگویج میں پروفیٹ لوس ایکاونٹ آپ ابھی اپنے بس سمجھنا پروفیٹ لوس ایکاونٹ ہے نا اور یہی پہ ہم کیا بناتے ہیں بیلنشیٹ بناتے ہیں میری بات سنو میں کیا بتانا چاہتا ہوں کوشن کہتا ہے کہ ڈیوینچر پہ جو 10 لیکس کا ہے 12% کی حساب سے یہ جو 6 months ہے اس کا انٹریس کہتا ہے کہ یہاں پہ پہ ہو چکا ہے یہ انٹریس پہ ہو چکا ہے لیکن میرے بچے کہتا ہے کہ یہ انٹریس ابھی پہ نہیں ہوا پہ ہو جائے گا اگلے آٹھ دس دن میں بارہ دن میں ایسا نہیں ہوتا کہ سارا انٹریس آپ کا اس دن پہ ہو گیا جس دن دیو ہوتا ہے لوگ آئیں گے کچھ فرمالیٹی ہوتا اس کو پورا کرنا ہوتا میرے بچے تو مان لو کوشن کہتا ہے کہ یہ انٹریس ابھی تک پہ نہیں ہوا دھیان سے میرے بات سننا دیکھو یہ جو انٹریسٹ ہے یہ جو انٹریسٹ ہے یہ تو پہ ہو چکا جو پہ ہو گیا وہ بیلنس شیٹ میں نہیں آتا لیکن یہ جو 6 مہنے کا انٹریسٹ ہے جنا بتاؤ یہ 6 مہنے کا انٹریسٹ کیا وہ انٹریسٹ اس سال کا ہے سر ہاں اس سال کا ہے کیا اس کا پیمنٹ ہوا نہیں سر ابھی پیمنٹ نہیں ہوا کیا اس کا انٹریسٹ پے کرنے کا جو ڈیٹ ہے یہ وہی ہے جس دن بیلنس شیٹ بن رہا ہے سر ہاں یہ انٹریسٹ آج ہی پے کرنا تھا لیکن پے نہیں ہوا میرے بچے میرے پیارے بچے میرے بھولے بچے میرے بات سنو اگر یہ انٹریسٹ جو ہے اگر پے کرنے کا ڈیٹ وہی ہے جس دن بیلنس شیٹ بن رہا ہے کرنٹیر کا جو انٹریسٹ آپ کا بکایا ہے اگر اس کا پے کرنے کا ڈیٹ اگر آج ہی ہے جس دن بالنشیٹ بن رہا ہے اور آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو ہم اسے کہتے ہیں interest accrued ہے accrued مطلب بکایا ہے and due and due and due ہو چکا ہے مطلب جس دن بالنشیٹ بن رہا ہے اگر اس دن interest pay کرنے کا date سا بس آپ نے پی نہیں کیا تو interest accrued and due کہا جائے گا accrued کا مطلب current year کا ہے and due مطلب آج پیمنٹ کرنے کا obligation بھی create ہو چکا ہے تو میرے بچے ہم اس کو کیا بولیں گے interest accrued and due اور یہ نام کہا جائے گا آپ کا یہی پہ یعنی کی آپ کا other current ڈائپٹی کے اندر میں سننو میرے بات صرف پھر یہ interest accrued but not due کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگلے example میں یہ دیکھو آپ یہاں پہ اگلے example سمجھنا یہ بات ہے سمجھنے والی بس سونا مت سو جاؤ گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا مجھے شراب دینے کی جرود بھی نہیں میرے بچے سب کچھ ختم ہو جائے گا بس سنتے جلو یہ دیکھو 1st April 2018 31st month 2019 یہاں پہ مان لو 12% ڈیونچر آپ کے پاس ہے اور 10 لاکھ روپے اس پار مان لو کوشن کہتا ہے کہ interest pay کرنے کا جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا ہے 30th جون and 31st دیسمبر یہ ڈیٹ فکسٹ ہے تو یہ میں لیکھ دیتا ہوں یہاں پہ interest date پھر آپ کا interest date یہ interest pay کرنے کا date ہے 30-31 دیسمبر تو اگر ایسا ہے تو یعنی کہ 2018 میں interest آپ کا یہاں پہ ہوگا جی پھر 2018 میں دیسمبر میں ہوگا اور پھر بچے اب اگلے سال کیونکہ اس کے بعد اگلا date کب آئے گا آپ کا یہاں پہ چونکہ آپ کا 30th جون 2019 آجا اگلا سال ہے date fix ہوتا ہے یعنی کہ سال کا end اگر یہاں پہ ہو رہا ہے اگر یہاں پہ balance sheet بننا تو یہاں پہ interest پہ کرنا ہوگا ایسا نہیں ہوتا interest مان لو آپ کا کہتا ہے سال میں دو بار 30 31 دیسمبر تو اس کی حساب سمجھا رہا سنو میری بات کوشن کہتا کہ یہ interest پہ ہو جکا ہے ان تین مہینے کا ٹھیک ہے یہ interest بھی کہتا ہے کہ پہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے بٹ میری بات سنو اس کے بات اس کے بات میرے بچے تین مہینے ابھی گجرے ہیں تین مہینے گجرے ہیں اور سال کا end ہو گیا جہاں پہ balance sheet بننا ہے مجھے بتاؤ کہ کیا یہ تین مہینے کا interest current year کا ہے سر ہاں current year کا ہے بچے current year میں accrued ہو چکا ہے accrued مطلب current year کا ہو چکا جو آپ کو pay کر نا ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ تین مہینے کا interest ہے اس کا payment کرنے کا obligation اس دن create ہو ہے کیا جس دن balance sheet بنے گا کیا 31 maje کو جس دن balance sheet بنا رہے اس دن interest پہ کرنا ہے کیا نہیں سر آج interest پہ نہیں کرنا کب پہ کرنا ہے 3 اور 3 مہینے آت مطلب 6 مہینے کے بعد یہاں پہ کرنا ہے میرے بچے میرے پیارے بچے اس 3 مہینے کا interest ہے وہ current year کا 1 crore تو چکا ہے 1 crore کا current year due تو ہو چکا لیکن آج payment کرنے کا obligation create نہیں ہوا ہے آج مطلب کیا جس دن balance sheet بن دا ہے ہمارا accounts کہتا کہ میرے بھئی جب آپ آج balance sheet crore کرو گے تو اس کو بھی کرج کرو روپ میں دکھانا پڑے گا لیکن اس کرج کا نام ہوگا interest accrued but not due but not due بچ accrued تو ہے مطلب current year تو ہے pay تو کرنا لیکن آج نہیں pay کرنا بات pay کرنا ہے آپ سمجھو نا interest accrued and due ہو چاہے interest accrued but not due ہو کسی بھی loan پہ کسی بھی کرج پہ long term والا کرج ہو short term والا کر جو کوئی بھی کر جو میرے بچ سب آپ کا یہاں پہ cover کیا جائے گا other current lap take اندر پہ سمجھو میں کیا بولنا چاہتا ہوں میں کچھ نہیں پڑھایا اگر آپ دیکھو تو اب ہمارے ایک گھنٹے اور ختم ہونے والے ہیں لیکن کچھ نہیں پڑھایا میں نے بس یہ بتائی کہ کون سائٹم کی سیڈنگ اندر جائے گا آپ دیکھو نا میں نے سب اتنا بتایا آپ کو کی وہ آپ کا کچھ وہ کیا تھا جی میں بھول گیا ہیڈنگ کے نام کیا تھا جی لیابلیٹی سائٹ کو سر ایک ویٹی ایک ویٹی ایک ویٹی ویٹی میں پہلا ہیڈنگ کیا تھا ایک ورڈ کا میننگ آپ کلیر ہے بشرت کی پیچھے سارے چپٹر جو بھی میں ایسیو ڈیبینچر پڑھایا ایسیو پڑھایا ریڈمشن ڈیبینچر پڑھایا ان کے باتیں آپ کو تریقے سے کلیر وہ چیزیں یہاں پہ کام کرنا وہ جو آپ کا ریزر سرپلس تھا ریزر سرپلس ریزر سرپلس جو ہیڈنگ کام نے ہاں لکھا تھا نمبر ٹو اس میں ایک نام اور لکھ سرپلس دو نام سر یہ کیا نام ہے بس الگ سے یاد کر لو اس نام کو سمجھ لے اب چھوٹے بچے بچے بس اتنا سمجھ جیسے ڈیوینچر سریڈیم ہوتا تھا تو آپ ڈی آر بناتے تھے اسی طریقے سے جب شیئر سریڈیم ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ سی آر آر اور بائی بیک ریجر کو بنانا ہوتا ہے اس کا ڈیٹیل ڈسکیشن کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو نہیں سمجھ نام کچھ کچھ الگ سے ہٹان دینے کی بات کیا تو یہ نام دے سکتا ہے ریجر اینڈ میں وہ بھی یہاں پہ لگ دینا ہم ہم اپلیکیشن پینڈنگ ایلوٹمنٹ وہ الگ سے جائے گا ہیڈنگ بنے گا لیکن شیئر اپلیکیشن منی تو بھی ریفنڈڈ ہمیں ریفنڈ کرنا کیونکہ ہم نے انکہ ایلوٹمنٹ نہیں کیا تو وہ ادر کرنٹ لائپ ڈی میں چلا جائے گا ملے پرویجن فٹیکس ہوگا تو شورٹ پرویجن دکھانا ہے انکم ٹیکس ریجار کہے گا تو ریجار سپلس بھی چلا گیا پرویجن تو شورٹ ٹم پرویجن ہے ڈیویڈن انکلیم کہہ دے ڈیویڈن پیبل کہہ دے ڈیویڈن آپ کا کہہ تے کہا کہا جائے گا آپ کا ادھر کرنٹ لائپ ٹی کال سین آریر کچھ بھی کہہ دے وہ آدھر کرنٹ لائپ ٹی جائے گا میں بتایا دے بچے ڈیویڈن جائے گا وہ لون کہے گا تو لانگ ٹوم بوروی سین لیکن دیویڈن جائے پیویل ہے مطلب انکو ریپے کرنا ہے تو پھر آدھر کرنٹ لائپ جائے گا آپ سمجھ رو میں کیا بتا رہا وہ premium paypal on redemption premium paypal not received premium paypal on redemption other current لائپ ماف کیجئے other non current لائپ لائپ ٹی میں نام بتایا ایک ہی نام بھی آپ کو یاد لائپ 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 ٹھیک نام اور وہ deferred tax لائپ ٹی میں کچھ تھا نہیں پتہ نہیں میں تھرڈ تھا میرے بچے وہ non current لائپ 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 کو ملا کے بات کر Twin ہم نے کہا تا کے نیمبر بے پتہ مو راپ لائپ 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 کہا تھا میں نے آپ کو میں نے بتایا تھا لاغٹر مجھے وہ آپ کا پی اے ف آپ کا جو ہے گریجوٹی ہے آپ کا پروزن فور ویرانٹی سب باتیں میں نے کہی تھی آپ کے لیے پھر آپ کا آぎیا تھا وہ کرنٹ لایورٹی جب وہاں پر لانگل جب وہاں پر لوانگاں پر پہلے آیا شورٹ ٹو بارمی پھر وہاں پر دیور ٹاکس لیورٹی تھا تو یہاں پر آگیا ہے ٹریڈ پیبل پھر آپ کا وہاں پر نون کرنٹ لایورٹی سا تو یہاں پر ادھر کرنٹ لائیوٹی وہاں پہ پھر آپ کا لانگ تم پروزن تھا تو یہاں پہ شورٹ تم پروزن چار نام صرف بابتو یہ سویڈنگز جو ہیں ہمیں اس کا سیکمنس یاد رکھنا ہے کیا مجھے کوئی خاص ریکوارمنٹ نہیں ہے آپ کے لیبل میں لیکن یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کوئی خاص ریکوارمنٹ نہیں ہے مطلب شفل کر سکتے ہو ون ٹو ٹری فور کو لیکن اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوں رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں اور کیا دیکھت ہے نون کرنٹ لائیوٹی میں چاننا وہ آپ کا لانگ ترم بار ونگ سوٹ ٹی پھر آپ کا ادھر نون کرنٹ لائیوٹی پھر آپ کا چوتھا میں وہ لانگ ٹرم پروجن سے جب ہم شورٹ ٹرم میں آئے کرنٹ لائیوٹی میں تو آپ کا شورٹ ٹرم بار ونگ سوٹ ٹرم پروجن ہو گئی بات ہے نام اس میں کون کون سے آئیں گے برمہ جی بھی اگر آکے آپ کو کوشن بناتے ہیں تو جتنی باتیں ہم کلاس میں ڈسکشن کر رہے ہیں ان کے سوائے کچھ نہیں بتا سکتے کوئی پونٹ نہیں بن سکتا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں اور پھر آپ کا ختم ہاں کچھ اچھی اچھی باتیں ہوں نے دیکھا وہ انکلیم کا وہ بہت ساری باتیں مجھے من تو تھا ابھی اور بہت کچھ کرانے کا لیکن میں کراؤں گا تو پھر سے ٹوپک بیچ میں روک جائے گا وہ آپ کا میں ابھی کیا کراؤں میں میں کچھ سوچتا ہوں بک میں آجاو آپ میں دیکھاؤں اگزامے کوشن کیسے کیسے اگر ابھی وہی کوشن دکھنا جو میں آپ کو بتاؤں گا جو میں بتاؤں گا جیسے کی آپ آیے ایک بار کوشن نمبر آپ دیکھو جائے کوشن نمبر ایٹ کیا بتا رہا ہے کوشن نمبر ایٹ آئیے میرے بکلیٹ کا کوشن نمبر ایٹ میں آئیے ملا آپ کو ملا بچے ہاں سر آگے بڑھو ایڈ میں کہتا ہے میں آپ کو دکھاؤں یہ کیا بولنا چاہتا ہے اب آپ کے ساتھ وہ گیم کھیلے گا وہ سوچتا ہے کہ یہ بے کوپ بچے ہیں وہ سوچتا ہے کہ یہ نا سمجھ ہے یہ کوشن کو نہیں سمجھ پائیں گے اور گلتیاں کر جائیں گے ایسا تھوڑے ہی ہوگا ان کو نہیں پتا یہ بچے کیسے ہیں ان کے اندر میں کیسے کیسے شکتیاں آ چکی ہیں کیسے کیسے شکتیاں آ چکی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کوشن کیا بولا ہے میرے بچے یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ کہاں گیا جی 1st oktober 2013 میں لکھتا ہوں یہاں پہ 1st oktober 2013 کو آپ نے ڈیونچرز کہتا ہے کہ اسو کیا آپ نے ٹھیک ہے آگے پڑھنا آگے پڑھنا کہتا ہے تو بی ریڈیمڈ on 30th september 2020 یہ 30th september 2020 کو ریڈیم ہوگا یہ ہے ان کا ریڈمشن ڈیٹ مطلب ان کا پیسہ واپس کرنے کا ڈیٹ ہے یہ کرج ہمیں یہاں پہ واپس کرنا ہوگا کہتا ہے how will it will be classified اور shown in the balance sheet as on 31st mars 2019 آپ کا اور بچہ کہتا ہے کہ 31st mars 2019 یہاں 31st mars 2019 کو 2000 کہاں گیا کہاں گیا گلتی ہے میں سو سدھار دوں یہ 31st mars 2020 ہوگا آپ کے بک میں میرے بک میں میں سٹھے کے میں سدھار دیتا ہوں 2020 میں لگتا ہوں کہتا ہے کہ 31st mars 2020 کو آپ جانا بتاؤ کی اس کو کیا کلاسیفائے کرو گے یہاں پہ بکہتا ہے مطلب اس دن جو balance sheet بنے گا اس میں آپ اس کو کیسے دکھاؤ گے دیکھو نا کونسی وڑی بات آپ مجھے بتاؤ اس سے اگلے کتنے مہنے میں پیبل ہے جی اپریل میں جون جولائی اگستر چھے مہنے کے بات سکس منس کے بات پیبل ہے تو بچے آپ دیکھو یہاں پہ تو ڈیوینجس پیبل ویدن ٹویل منتھ آپ کا یہاں چلے جائیں گے تو آپ کو وہی میں آنسر دیا ہوا ہے کہ آپ اسو کیا کریں گے جی اگر کرنٹ ریبٹی میں ایج کرنٹ میشورٹی اور لانگ ٹرم ڈیٹ گروپ میں دکھائیے کرنٹ میشورٹی ملعہ اب وہ پیبل ہے لانگ ٹرم ڈیٹ ساپ ہے تو یہ یہ سب کوشن ہم تو سنا ہی ہوگا سی او سی سی او سی کونسیپٹ آن لین کلاس بس سی کونسیپٹ چلتا ہے نو رٹا فیکیشن ہم لوگ صرف آپ کے لئے کونسیپ پہ کام کرتے ہیں آپ جانتو اس بات کو رٹا فیکیشن تو کچھ ہوتا نہیں آپ کے لئے وہ کہتا کہ سی او سی کنسلٹ ل Minute Isso 10,000 Devengers Soul Paabale On First October 2013 Out Of It کہتا 來到 12 lakhs To Be redeemed On Nerd September 2019 Or Remaining On іл Will Class Nicht Ass Question � 1st October 2013 یہاں پہ آپ کا ایشو ہوا تھا پھر کہتا ہے کوشن میں کہ آپ نے کیا کرنا اس میں کتنا مانتہ ٹھین تھاؤزند ڈیوینچرز ٹھین تھاؤزند ڈیوینچرز ٹھین تھاؤزند ڈیوینچرز ڈس لاکھ ڈس لاکھ ڈس لاکھ ہو گیا ٹین تھاؤزند ڈیوینچرز ڈس لاکھ ڈیوینچرز آپ نے ایشو کیا تھا کہتا کہ اس میں سے ٹو لیکس جو ہے وہ تھرٹیر سپٹمبر 2019 کو یہ لیجئے تھرٹیر سپٹمبر 2019 کو یہ کہتا کہ ٹو لیکس ڈیوینچرز اس میں سے ریڈیمڈ ہو جائیں گے مطلب ان کا پیسہ واپس ہو جائے گا اور کہتا کہ جو بیلنس ریمیننگ وہ تھرٹی فرسٹ مارس ٹو تھاؤزند سکسٹین کو تھرٹی فرسٹ مارس ٹو تھاؤزند سکسٹین کو بیلنس مطلب کیا ڈیوینچرز آپ کے ریڈیمڈ ہوں گے آٹھ لاکھ روپے کہتا بتاؤ بیلنس شیٹ میں اس کو کیسے دکھاؤگے ڈیوینچرز مارس ٹو تھاؤزند نائنٹین بچے تھرٹی فرس مارس ٹو تھاؤزند نائنٹین یہاں کہتا کہ بتاؤ اس دن آپ بیلنس شیٹ میں کیسے دکھاؤگے تو جرا بتاؤ نہ اس دن بنے گا تو ہم کیا کریں گے میرے پیارے بچے لانگ ٹرم بار ونگز مطلب آپ کا جو یہاں پہ نون کرنٹ لائبیٹی ایسے میں نے سولوشن اس کا دیا ہوا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو آپ کا لانگ ٹرم بار ونگز ہوگا لانگ ٹرم بار ونگز یہ جو لانگ ٹرم بار ونگز ہوگا اس میں کتنا دکھائیں گے 8 لیکس کیونکہ ابھی یہ ایک سال میں ریپیبل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کا جو ڈیوینچرز ہے جتنا بھی ریٹ آف لیکھا ہوگا وہ یہاں کتنا چلا جائے گا 8 لیکس کا مانٹ اور یہ 2 لیکس جو ایک سال میں ریپیبل ہے وہ کہاں جائے گا جی ہمارا ہیڈنگ ہوتا ہے جانتے ہو نا اس میں ادھار کرنٹ لائبیٹی جو آپ کا سو ہیڈنگ ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر میں آپ کیا کریں گے 2 لیکس روپیج کے ڈیوینچرز کو دکھائیں گے مطلب جو ایک سال میں ریپیبل ہے وہ ادھار کرنٹ لائبیٹی اور جو باقی ہے میرے بچے وہ ادھار آپ کا نون کرنٹ لائبیٹی ہے معاف کیجے آپ کا لانگ ٹرم بورنگ صاحب کا تو یہ سب کوشن تو مجھے بکواس لگ رہے ہیں آپ ان سب چیزوں کو سمجھ چکے ہو سر اور بھی کچھ بتاؤ نہ اور بھی بتاؤ سر جو ہم جانتے ہیں میرے بچے آپ جانتے ہیں اگر وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کون سا تو آپ ایک کام کریں گے آپ سیونتھ کوشن کر جائیں گے میں یہ نہیں کراؤں گا کیونکہ یہ کرنٹ اسٹس کرنٹ لائبیٹی کا جو ڈیفنیشن بتایا تھا اسی کو پر بیسٹ ہے سیونتھ آپ کا ہومورک رہا اس کے بعد اس کے بعد آپ جڑا اور آئیے میں آپ کو اور بھی ایک دو کوشن کرا دوں تھو مطلب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ کیا بولتے ہیں مست فیل کر کے جاؤ کلاس میں سے آج اب دیکھو جیسے کی کوشن پر تیند کیا بتا رہا تیند کوشن اگزام میں سارے کوشن ہی آئے ہوئے سٹیٹ دو میجر ہیٹس مجھے ہیٹس سب ہیٹس کی بات نہیں کر رہا ہیٹس تو میرے بچھے وہ شیر ہولڈر فنڈ نمبر ون پھر آپ کا ریزر و اینڈ سر پلس تھا نا پھر آپ کا وہ ماف کیجے ماف کیجے وہ ایکوٹی لائبیٹی کے اندر مین تو شیر ہولڈر فنڈ پھر آپ کا تھا وہ شیر اپلی شیر اپلیکیشن پینڈن ایلوٹمنٹ پھر تھا آپ کا نون کرنٹ لائبیٹی پھر تھا کرنٹ لائبیٹی چار ہی تو یہ کوشن تو آپ کر جاؤ گے یہ سب کوشن کر جاؤ گے آپ جدا 11 کوشن میں آنا کہتا کہ سبھیڈ بتاؤ شیر اوڈرس کا جانتے ہو آپ شیر اوڈرس فنڈ کے اندر میں سبھیڈ میں کیا جائے گا تو ایک آپ کا شیر اوڈرس فنڈ میں شیر کیپٹل ریزر پلس پھر آپ کا منی ریسیس شیر وارنٹ جانتے ہو آپ یہ بھی ہمارا ہو گیا تو میں یہ سب کوشن کیوں جانتا ہوں کہ آپ کر جاؤ گے چاہتا ہوں کہ now you know very much بہت کچھ جانتے ہیں 12 کوشن کیا بتا رہا ہے 12 کوشن کہتا ہے کہ name the subhead under the head non current liabilities in the equity liabilities as part مطلب کہ long term borvings defer tax liabilities other non current liabilities اور پھر آپ کا long term provisions دیکھو وہی سب بات ہیں وہی سب بات ہیں میں کیا کر رہا ہوں 13 کوشن بھی آپ کا چاہتا ہے کہ چاہتا ہے کہ یہ اور سرپلس ہوتا ہے اس کے اندر میں کون کون سے پانچ ایٹم آتے ہیں پانچ کیا ہزار بتا سکتا ہوں جینل لیجر ہو گیا سرپلس کا پوزیٹی بیلز سرپلس کا نگیٹی بیلز آپ کا کیپٹل لیجر ہو گیا ڈیونچس ریٹمشن لیجر ہو گیا سی آر آر ہو گیا بی بیک ریجر ہو گیا کیپٹل لیجر ہو گیا ریولوشن ریجر ہو گیا کتنے نام بتاؤں کتنے نام بتاؤں سب نام یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے سب میں نے بتا دی آپ کو اور کیا ہے وہ 16 پڑھنا کیجئے آپ بتاؤں 15 کوشن پڑھنا 14 تو ہو گیا کہتا ہے 15 میں کہ آپ کا long term borrowings میں کون کون سے نام آتے ہیں جانتے ہو ڈیونچرز آتا ہے ڈیونڈ آتا ہے ڈیونڈ آتا ہے ڈیونڈ آتا ہے آپ کا secure loan آتا ہے Unsecured loan آتا ہے loan from director کتنے نام بتاؤں بنکلون آتا ہے ڈیونڈ آتا ہے کوئی بھی جو پیبل ویدین for a period more than one year ہوتا ہے سب تو اس میں آتا ہے سب آتے ہیں 16 کوشن جالا چیک کر لو آپ کی کون کون سے نام آئیں گے جی اذر کرنٹ لائپ ٹی آہ آہ پیلی کے لہف ٹی لاسٹ والا یہ نلی کہا تھا ہی سب کیجئے نلی کہا تھا یہ سارے نام آپ کا بہت سارے نام بہت سارے نام بس 17 کو چھوڑ دیں گے اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں ابھی سنی لو 17 بھی سنی لو میں وہ پوائنٹ کے ساتھ اگلی کلاس میں شروع بات کروں گا کہتا ہے کہ under which heads the following items shown in the balance sheet کس heading کے اندر آتا آپ کو بتایا ہے share forfeiture یاد ہے forfeited shares کام نے دکھایا تھا share capital کے اندر تو share capital subheading ہو گیا اگر heading پوچھتا تو تو کہتا ہے کہ share holders fund subheading کیا ہو گا یہ share capital تو میں کہتا ہے proposed dividend proposed دیکھا تھا short term provision آپ نے unclaimed دیکھا تھا other current liability اور 4th member arrears of fixed cumulative dividend یاد اکھنا یہ آپ کے balance sheet کے اندر نہیں آتا یہ صرف notes 2 account میں آتا ہے it's a contingent liability اب یہ contingent liability کیا ہوتا ہے اور کیوں آتا ہے یہ سارے topic کا discussion میں اگلی کلاس میں ابھی بڑھاؤں گا تو آج میرے بچے یہاں تک میں نے چھوڑا اس کے آگے کے جو questions ہے مطلب آپ 18th خود کریں گے 18th بھی آپ بھاؤں گا بھاؤں گا آپ بھاؤں گا بھاؤں گا بھاؤں گا